بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے مکڈانلڈ جو ایک فارس کورٹ کی کام ہے جی اس پر ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے مکڈانلڈ جو ہے یہ فیملی کا نام ہے جو کی شفٹ ہوئی یو ایس اے کو یہ منچسٹر سے یو ایس اے کو شفٹ ہوئی 1936 میں ان میں دو بردرز جو ہے ریچرڈ مکڈانلڈ اینڈ میوکڈانلڈ جو ہے وہ انہوں نے سب سے پہلے کام شروع کیا موشن سٹیٹ پیکچر میں جو انہیں کا بھی اچھی سیلری دیا کرتی تھی 1937 میں انہوں نے ایک فوڈ سٹال کولا جس کا نام تھا ایر ڈروم جس میں ہرڈ ڈاگز اور ہیمبرگر جو ہے انہوں نے بیجے اور تین سال تک ہی ان کا جاری رہا 1940 میں انہوں نے ایک جگہ لی اور وہاں پر ایک باربیکیو کی جو ہے ریسیپی سٹارٹ لی یہ سیٹ اپ جو ہے آٹھ سال تک انہوں نے جاری رکھا انہوں نے انٹرڈیوز فرس سلس سروس انہوں نے فرس سلس سروس کی اس کے ساتھ کولی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ سٹارٹ کی ریکھ راک کے ساتھ جو کہ ایک عالی ترین کا بزنسمنٹ تھا دو سال میں ان کے سو شاپس ہوئے ڈیفرنٹ سٹیز میں اور وہ بھی ریکھ راک کے ذریعے کیونکہ وہ بزنسمنٹ وہ بزنس میں بہت ہی زیادہ تیز تھا نائنٹین پور سے سکس میں ریکھ راک نے جو ہے وہ پورے یعنی جو آٹھ سال جو ہے وہ بارویکیو کی جو سٹال تھی ان کو کپلیٹ ہوئی اس کے ساتھ ساتھ میکڈانلڈز اپنی ایک ارتقاء کو پہنچ چکا تھا تو انہوں نے ان سے ستائیس لاکھ ڈالرز میں مکمل میکڈانلڈ کی جو ہے وہ چیزیں خریدنے چاہیے ان کی جو شیئر تھے سارے انہوں نے خریدنے چاہے تو اتنی زیادہ رقم دیکھ کر میکڈانلڈ بیدرز نے ان کو وہ بیچ دیا ابھی میکڈانلڈز جو ہے وہ تریٹی میلین پیپل کو جو ہے ڈیلی سرف کر رہا ہے کے ایف سی کینٹکی فرائیڈ چکن کینٹکی فرائیڈ چکن جو ہے سب سے پہلے ہم کرنل ہارلینڈ سینڈرز کی بات کریں گے جو کہ نائن سپٹمبر ایٹین نائنٹی کو فیدہ ہوئے اور ابھی ان کو یاد کیا جاتا ہے فاؤنڈر آب کینٹکی فرائیڈ چکن یعنی کیپ سی جب وہ چھ سال کرتے تو ان کے والد صاحب جو ہے وہ وفات پائے اور ان کے مدر نے جو ہے ان کو فورس کیا کام کرنے کے لئے وہ بہت کچھ کرنے والے تھے اپنے فیملی کے لئے اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو بائی بہن تھے ان کا بھی خیال رکاون کے لئے کوکنگ بھی کرتے تھے انیس ستیس میں سوری جب کلنٹ سینڈر جو ہے وہ بارہ سال کے ہوئے تو انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا پڑائی وغیرہ سب چھوڑ دیا اور باہر نکل کے سولہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ایج زیادہ بتاتے ہیں یو ایس آرمی میں یو ایس آرمی کو جوائن کیا اس کے بعد انہوں نے انہوں نے اس سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ وہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کی عمر کم ہے پھر انہوں نے ایک ریلوے میں کام شروع کیا تو وہاں پر بھی ان کو کام سے نکال دیا گیا اس کے بعد انہوں نے ایک چھوڑی سی سٹال لگائی اور آتے جاتے ہوئے جتنی بھی لوگ آتے جا رہے تھے تو ان کو جو ہے وہ فرائیڈ ٹھیکن فرام کرتا رہا ہے لوگوں کو وہ فرائیڈ ٹھیکن بہت زیادہ پسند آیا لیکن اسی دوران جنگ چڑ گئی اور سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے اپنے سٹال کو بیجھنے کے لئے بہت سے لوگ سے رابطہ کیا لیکن پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا ون تاؤزنڈ نائن ٹائم جو ہے کلنٹ سینڈر کی وہ سری سی فیز جو ہے وہ فیل ہوئی انہوں نے سکسٹی فائیئرز ایس سے جو ہے گلوبل ایمپائر بنایا ہے نو سال بعد جو ہے چیسو کیپسیز جو ہے وہ ان کے آؤٹلٹ بنائے گئے یو ایس میں آج کیپسی اٹھارہ ہزار آٹھ سو پچتر آؤٹلٹس پر مبنی ہیں کلنٹ سینڈر جو ہے انہوں نے بہت وہ بہت ہی کاموں سے ان کو نکالا گیا لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی آج کلنٹ سینڈر کی کیپسی جو ہے وہ 3.5 ملین ڈالرز جو ہے اس کی ورث ہے ہماری ڈالرز جو خالی مہنے لوگ ڈالرز جو جہب آج ہون سینڈر